حضرت عزیز بن حرصہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عزیز بن حرصہ وہ ہے جو جنگِ موتا میں شہید ہو گئے میدانِ موتا میں شہید ہو گئے حضر یہ غلام اور نونڈی کے بیٹے ہیں خازمہ کے بیٹے ہیں امام الانبیاء جب بھی کبھی حضور کسی جرگے کے لیے کسی قبیلوں کے درمیان فیصلے کے لیے حضور کسی غزبہ کے لیے کسی کام سے بھی امام الانبیاء بلکہ اس کام کو ازاد پکشنے کے لیے حضور جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو جب حضور واپس ارادہ فرماتے نا مدینے کا تو جب امام الانبیاء کی سواری مدینے کے قریب پہنٹی تو مدینے کے سارے بچے دوڑ کر حضور کے استقبال کے لیے آگے جاتے جیسے وہ بچیاں یہ پڑھتے ہوئے آئیں امام الانبیاء جب بھی مدینہ پاک سے باہر جاتے تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ باہر کر جب حضور واپس تشریف لاتے تو حضور کے استقبال کے لیے جاتے سوال ایک بنتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیسے پتا لگتا کہ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہاں امارہ امام بولتا ہے کہ کوچا کوچا میں مہتی ہے یہاں ابو اے کمیس اور یوسف اس تاں ہے ہر گوشہ کنان عرب حالیٰ درست فرماتے ہیں بچوں کو اس طرح پتا لگتا کہ جب بھی مدینے کی باہر کی جانب سے تازہ تازہ مہتی ہوئی خوشبو آتی تو بچے سمجھتے یہاں سے امام الانبیاء تشریف لے کر آ رہے ہیں بارہ مدینے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچے امام الانبیاء کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے کر جاتے حضرت عسامہ بن زید اور حضرت امام حسن پتہ ہے نہ امام حسن گون ہے کہ نہیں پتہ حسن مجتبہ سید اللہ سیعہ راہ کے بیدوش عزت پہ لاتفوں سلام حیدر کرنال کے بڑے سابزادے دنابے سیدہ پاک کے نور نظر امام الانبیاء کے بڑے نواسے حضرت امام حسن جن کے لیے حضور نے سٹے لمبے کی ہے یہ پتہ ہے نہ آپ کو لیکن سنو حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے راہ براہ کننکرہ امام حسن اور حضرت عسامہ بن زید کی امرے تقریباً برابر ہیں صحابہ کہتے ہیں جب بھی حضور مدینہ پاک کو واپس اشید جاتے نہ تو حضرت عسامہ بن زید ایک لونڈی اور غلام کے بیٹے ہیں ادھر سیدہ کائنات کا سابزادہ ہے اور جناب پولا کائنات کا سابزادہ ہے کہتے ہیں لیکن جب بھاگتے ہوئے حضرت عسامہ بن زید حضور کی سواری کے پاس پہلے پہنچ جاتے تو حضور حضرت عسامہ بن زید کو آگے پٹھاتے امام حسن کو پیچھے پٹھاتے